موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان شریف میں قرآن پاک ناصل ہوا ہے رمضان شریف میں قرآن پاک کی تلاوت خوب زیادہ کی جاتی ہے اور رمضان مبارک میں قرآن پاک پڑھنے کے تعلق سے کئی سوالات بھی کیے جاتے ہیں سوالات یہ ہیں کہ رمضان میں پورا ایک قرآن پاک مکمل کرنا ضروری ہے رمضان شریف میں کتنے قرآن پاک پڑھنا چاہیے رمضان شریف سے کچھ دن پہلے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اسی قرآن کو کنٹینیو پڑھ سکتے ہیں اسی کو پورا کر سکتے ہیں یا پھر الگ سے رمضان میں ایک قرآن مجید ختم کرنا ضروری ہے یہ اس طرح کے سوالات ہیں کہ اس میں ہمارے کافی سارے بھائی بہن الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھنے کی تعلق سے ضروری باتیں آپ سے شیئر کریں گے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اچھی طرح سمجھیں رمضان شریف کے مہینے میں مساجد وغیرہ میں جو تراوی پڑھی جاتی ہیں اس میں ایک قرآن پاک مکمل کرنا یہ سنت ہے اور رمضان کی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا ایک دور بھی فرمایا کرتے تھے تو ہمیں بھی رمضان شریف کے مہینے میں کم سے کم ایک قرآن پاک تو مکمل کرنا ہی چاہیے اور ایک قرآن ہی کیا جتنا ہو سکے اتنی زیادہ تلاوت اس مہینے میں ہمیں کرنا چاہیے لیکن رمضان شریف کے مہینے میں ایک قرآن پاک مکمل کرنا پورا ایک قرآن پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر پائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اسی طرح اگر آپ نے رمضان سے پہلے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو آپ اسی قرآن پاک کو مکمل کر سکتے ہیں اسی کو کنٹیونی کر سکتے ہیں رمضان میں الگ سے ایک قرآن پاک مکمل کرنا ضروری نہیں ہے تو یہ تو ہو گیا رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھنے کا مسئلہ دوستو جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم خوب قرآن پاک پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں لیکن باقی کے گیارہ مہینوں میں ہم قرآن پاک کھول کر بھی نہیں دیکھتے قرآن پاک پر مٹی دھول آ جاتی ہے یہ کتنے افسوس کی بات ہیں کیا قرآن پاک صرف رمضان میں پڑھنے والی کتاب ہے ایسا تو بالکل نہیں رمضان میں کتنے قرآن پاک پڑھنا چاہیے مکمل کرنا چاہیے یہ تو سب پوچھ لیتے ہیں لیکن رمضان کے علاوہ باقی کے گیارہ مہینوں میں کتنے قرآن پڑھنا چاہیے یہ کوئی نہیں پوچھتا تو ہم سب کو رمضان کے علاوہ باقی کے گیارہ مہینوں میں بھی ہر دن قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے تاکہ قرآن پاک کی برکت سے ہم سب فیضیاب ہو سکیں امید ہے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ